تو ہم کیا کریں گے کہ اس میں ترنیشن نہیں ہے ایف کا ہم بولیں گے ایف اگر اے ابھی ہم نے ایک چیز دیکھا اس پہ دیکھئے کہ آپ کے پاس کسی نہ کسی نمبر کوئی نمبرز ہیں سونی جی آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہوگا یا پھر کوئی کلاس کوئی بھی ٹاپک کوئی ریپیٹ کرنا چاہتے ہو سلو کروانا چاہتے ہو تو آپ مجھے بول دیجئے گا کہ ریپیٹ کرو ٹھوڑی نا وائس بہت کم آ رہی ہے آج وائس کم آ رہی ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس بات کرتے کہ یہاں بھی ہم نے ایک چیز دیکھا جیرو سے لے کے اٹی ہمارے اٹی ہے اس میں کوئی بھی نمبر آئے گا تو ایسا نہیں ہے کسی بھی نمبر کے لیے کچھ نہیں ہے ہر نمبر کے لیے کچھ نہیں کچھ ہے کوئی بھی اگر شیلز کی انسیٹیب آتی ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ انسیٹیب ملے گا تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ نیچے سے اوپر کے طرف بڑھیں گے یہاں سے اس طرف بڑھیں گے ہم نے کنڈیشن دیا کہ اگر اے لیس دین ایک پول ٹو فورٹی ہے اگر اے فورٹی سے چھوٹا ہے تو ٹھیک ہے کی کنڈیشن دیا کہ اگر اے لیس دین ایک کول ٹو اٹی ہے تو یہاں پہ ون تھاؤزن پھر کنڈیشن دیا کہ اگر اے گیٹر دین ہنڈیڈ ہے تو یہاں پہ ٹو تھاؤزن مطلب کنڈیشن ہم نے کیا دیا کہ اگر اے ٹو لیس دین ایک کول ٹو فورٹی ہے تو فائی ونڈیڈ آنا چاہیے دوسرا ایف اب بولو کہ سر اگر مالی سے فورٹی ون تینوں کنڈیشن میں ٹرو ہوگا بھئی چالی سے بھی چھوٹا ہے اسٹی سے بھی چھوٹا ہے ہنڈیڈ سے بھی چھوٹا ہے کیا تو ہم نے کیا دیا ہے کہ ہر دوسرا ایف پہلے ایف کے فالس پارٹ میں پہلا ایف دوسرا ایف کو ریف پہ تب ہی کرے گا کیونکہ سیکونس بھی چلتا ہے دوسرا ایف کبھی کرے گا جب ایک کنڈیشن فالس ہو جیسے یہاں پہ کیا ہوا ایٹو ایکوال ٹو فورٹی گتے تھے ایکوال ٹو فورٹی تو یہاں دیکھا چودہ ہے تو اسی سلائب میں آگیا تو یہاں پہ پانسو پرنٹ کرے گا اور باقی کو اگنور کر دے گا سرجید سر ہاں جی ہلو یہ آپ نے گریٹر دین ہنڈرڈ پہ جو ٹو تھاؤزنڈ مطلب آپ نے سلائب رکھا ہے تو یہ تو گریٹر دین ایٹی آپ نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہنڈرڈ آئیے ہم بڑھاپ آگیا ہے گلتی ہو تو یہاں پہ گریٹر دین ایٹی یا ایکوال ٹو بھی کر سکتے ہو گریٹر دین ہٹی ہیں گریٹر دین ہٹی گریٹر دین ہٹی کیا آپ نے ایک سکنڈ ہلو ہلو آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ میں اینٹر ماروں گا تو میرا کیا ہوگا پرینٹ ہو جائے گا تو یہ فرمولا سمجھ میں آگیا سونی جی آپ کو یہ فرمولا سمجھ میں آگیا کہ اگر اے ٹو فورٹی سے نیچے ہے تو پائی ونڈڈ اور میں اس سلیب کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں اس کو اس میں میں تھوڑا سا بڑھاتا ہے کیا ہوں میں بولتا ہوں کیٹھیںORD ہمڈڈڈڈڈ آہا ہمڈڈڈڈڈڈڈ دو ہنڈر تو تھاؤزن ہے اور گیٹر دین ہنڈر فائر تھاؤزن ہے تو سیم ہے لیکن شلیب ہے اس سیم شلیب کو رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کریں گے کہ ایف کنڈیشن دیں گے کہ ایف اگر ای لیس دن اکول ٹو فورٹی ہے تو یہاں پہ فائر ونڈر شو کریں پھر کنڈیشن دیا ہے کہ ایف اگر ای لیس دن اکول ٹو سکسٹی ہے تو یہاں پہ ون تھاؤزن دیکھیں then if اگر ای لیس دن اکول ٹو کیا ہے ایٹی ہے تو یہاں پہ فیپٹین ہنڈر شو کریں پھر کنڈیشن دیا کہ ایف اگر ای لیس دن اکول ٹو ہنڈر ہے تو کیا ہو ٹو تھاؤزن اور اس میں ایف گیٹر دین ون ہنڈر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ تو وہ ہی آئے گا نمبر نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک تھاؤزن ہی بھائٹی لکھ سکتے ہیں تو اوپر والا سلاب میں کم تھا سیکوینس اسی کو ہم نے تھوڑا سال اور تھوڑا سب سے برہا گئے لگ دیا ہاں لازٹ بھائٹ پھولا ہے سونی ہی سمجھویا چاہی آپ کو ہاں جی سر تو ڈاؤٹ ہے اس میں نہیں اچھا سر یہ آپ نے بولا تھا جسے کہ بھائٹ اگر نا بھی لاؤ تو بھی فارمولا مطلب لے لے تھا ہاں نہیں بھائٹی سب سے لازٹ میں لگیوارے بھائٹ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں اپنے اپ لے لے گا باقی بیچ اس میں ڈالا ہے لگانا ہے تو لگانے ہی پڑے گا اب اس میں میں تھوڑی سی چینجنگ کر رہا ہوں مطلب کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی پولم کیا ہو رہی ہے کہ ہمارا باگس بولا ہے کہ اگر میں جیرو آیا ہے اس نے کچھ کام نہیں کیا پھر کچھ کام پانچ سال پہ بھی رہے ہیں میں مطلب بھائی کم سے کم ایک سل تو وہ نہیں چاہیئے مطلب کہ یہاں پہ ہو گیا 1 to 40 تو اس میں آپ کا سیم فرمولا ہوگا بس کیا ہے کہ اس سے پہلے اب اس میں دو کنڈیشن ہے ایک تو میں سم میں لگا دوں این لگا دوں اس طریقے سے کی این اے فور کے لیسن ایکوال ٹو فٹی اور گیرہ دن ایکوال ٹو جیرو ایسے آپ کو سب کنڈیشن میں جیتے بھی کنڈیشن ہے سم میں دینے پڑے گا کی اے جو ہے چالیس سے چھوٹا ہونا چاہیئے اور جیرو سے بڑا ہونا چاہیئے یا پھر یہاں پہ آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ ایک میں دیا تو پھر اس کو ہی دینا پڑے گا آپ کو آپ کا جیرو سے بڑا ہونا چاہیئے اور ساٹھ سے چھوٹا ہونا چاہیئے سم یہاں پہ اچھی سے بڑا ہونا چاہیئے اور جیرو سے بڑا اچھی سے چھوٹا ہونا چاہیئے تو ہر کنڈیشن آپ کو ایسا ہی میچ کرنا پڑا ہے یہ ہوا نا انڈ اینڈ کرنا ہے دو کنڈیشن لگی نا یہ پہلا ایف جو ہے تو اس میں دو کنڈیشن چیک کرے گا کیا سکسٹی ٹو جیرو سے بڑا اور سالی سے چھوٹا ہے ایف کو دو کنڈیشن چیک کرنا ہے میں اس کو بادر سمساتا ہوں پہلے اس کو اینڈ بول جاؤ اینڈ تھا سا لنڈی ہے تو اینڈ پھلا بول جاؤ تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں نا آپ ہم سٹارٹنگ میں یہاں دیں گے کنڈیشن ایف کا کہ اگر اے less than equal to zero ہے تو یہاں پہ zero کرے کیا سمبل سے ایک کنڈیشن نے ایر کر دیا اگر zero سے بڑا ہے جو کنڈیشن چل رہا ہے وہ ایک کنڈیشن نہیں چلے zero دے دیا تو zero آئے گا آیا جیرو ہاں سونی جی سمجھ میں ہے آپ کو مجھے سر ٹھیک ہے مطلب کی اگر کسی کے سیل 65 سے 95 آتا ہے تو میں 800 کا ایک الگ سے promotional incentive دینا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے کہ اب اس میں ہر کسی کے لیے incentive نہیں ہے ایک particulate between number دو نمبروں کا بیچ کا ہے جب مجھے یہاں پہ condition لگانا تھا دو نمبروں کا بیچ کا تو اکیلے اف اس میں کچھ نہیں کر پائے اس کے لیے مجھے condition دینا پڑے گا کہ اگر اے اف کے اندر پہ ہمیں and دینا پڑے گا and اگر اے greater than equal to 65 اور less than equal to 95 تو پہلے فارمولا چلے گا and and دونوں گنشے چیک کرے گا دونوں گنشے fulfill ہوا تو if کو کیا لی چل کرے گا true دے گا اور if کو true ملا تو یہاں پہ 800 show کرے گا نہیں تو یہاں پہ show کرے گا 0 یہاں پہ show کرے گا آپ کا 0 show کرے گا اب اس کو دیکھئے کس طریقے سے کام کیا فارمولا evaluate میں پہلے and نے دیکھا match کیا match کیا true false تو and وہ کیا میرا ایک true ایک false and کل کیا ہوتا تھا کہ and true کبھی turn کرے گا کہ اس کے اندر سارے کے سارے true ہونے چاہیے کوئی ایک ہی false ہو گیا and آپ کا return کرتا ہے false اس نے یہاں پہ return کیا false if کو false ملا تو 800 نہیں 0 show کرے گا یہیں پہ اگر میں یہاں پہ 68 ڈالوں تو پھر یہاں پہ آپ کو 800 show کرے گا ہاں پہ دیکھیں and true اور دوسرا true دونوں true ہو گئے and کو دو true ملا تو if کو اس نے true return گیا if کو true ملا اس کو 800 show کر آیا سمجھ میں سونی جی جی سر سمجھ میں تو اس طریقے سے ہم نیسٹ ریپ کا condition ہوتی سلیب کی condition ہوتی اس پہ اس اور اس formula کے اندر ہی calculation کی اس طریقے سے کروں یہ دیکھنے والی بات ہے ٹھیک ہے مطلب مالوں کی ہاں پہ subjects ہیں نہیں یہاں ہے مالوں کی score اس 90% ہے اس کو ملے گا a plus اب problem ہے کہ اپنا percentage نہیں ہے یہ figure ہے تو مجھے یہاں پہ پہ percentage نکال پہ ڈیوائیڈ بھائی 95 تو ایک 95 ایک result آیا یہ ملے کیا ہے marks اور taper ہوا تھا 95 تو یہاں پہ 42 آیا ہے 42 percentage نہیں 42 score ہے تو مجھے percentage نکال لے 42 کو divide کرنا پڑے 95 سے 44 کا percentage آیا ہے تو اب مجھے اس کے لئے الگ کرنا پڑے گا میں چاہتا کہ if کے اندر ہی چیک کرے percentage اور اس کے حساب سے scoring کر تو آپ یہ formula کے اندر ہی calculation کرنے چاہتے ہیں یہاں condition لیں گے بولیں گے کہ if اگر a divide by 95 اگر o greater than less than equal to 30% ہے a less than equal to 60% ہے تو یہاں پہ show ہونا چاہیئے b a b ٹھیک ہے پھر condition دیا if پھر condition دیا میں نے same اور یہاں پہ بولا میں 90% کیا ہونا چاہیئے a اب کوئی text کو لکھنے کے لئے ہمیں ڈونوں کو بھائی لکھیں ٹھیک پھر یہاں پہ condition if دیا اور بولا a greater than 90% ہوگا تو result آئے a plus اب plus کو select کیا ٹھیک ہے result آئے سہی l drop is k تو ہم نے calculations کرنے کے لئے الگ شیل نہیں اسی کے اندر آپ کام کیسے کر رہا دیکھو سب سے پہلے a to value pick کیا پھر اس نے divide کیا percentage ہے percentage بھی divide ہی 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 اس لئے ہم نے percentage کا convert کرنے ہی 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 نہیں والا اور پھر دیکھا کہ a کیا برا ہے لگ نہیں اس condition کو false ہے فالس ہے دوسرے اف کو forward کرتا اگر true ہوتا پھر cdp print کرتا باقی سب exit کر دیکھ پھر یہاں پہ اس نے check کیا divide کیا equal to اس پہ true مل گیا اب true مل گیا نا اب underline ہو گیا مطلب کہ یہ ہی پہ result بھی آ جائے آگے نہیں بڑھے آگے سارا skip کر دیا اس نیو اس ہی تاکہ calculation آپ کر سکتے اس کلکولیشن کرنے کے لئے آپ کو باہر جانے کے لئے نہیں ہے سار 60.5 جو ہے اس پہ دیکھیں آیا پہ اگر یہ آئے گا 60.5 اس سلائے میں آئے گا نا یہاں پہ condition کیا ہے less than equal to 60 اور یہاں پہ less than equal to 90 پرشن اگر 6.5 آتا ہے تو اس لائم میں تو ہو گئی نہیں تو اس لائم میں آئے گا پھر ٹھیک ہے تو آپ اپنی حساب سے کر سکتے ہو سونے جی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کوئی ڈاؤٹ نہیں اور یہ جو پوش ہیں 30% اور 60% کس لائب میں آئے گا سر 1st if 30% آرہ ہے 2nd if 60% آرہ 3rd میں کوئی آئے 1st if 30% 2nd if 60% لائب ہے جو کوشننگ کر رہے ہیں ایسے کوشش آگیا کہ مہلوکی اگر کنفیویجن یہ تھی یہاں پہ سلیب ہمارا ہے وہ کیا ہے سلیب ہے 60% 31% 60% دوسرا سلیب آتا ہے 60% 90% تو پولیم ہی ہے اگر 60% پوائنٹ 5% آیا تو اس سلیب کا دکھ رہا ہے کیونکہ یہ 60% تک ہی ہے اور یہ 100% سے سٹارٹ ہے لیکن فارمولا میں ایسا آپ کو یہاں دیکھنے بھی لگ رہا ہے لیکن فارمولا میں ایسا نہیں ہوتا کی فارمولا میں کیا ہوا کہ 60% تک لے 60% اوپر ہوگا وہ یہاں آجائے اگر آپ چاہتے ہو کہ 60.5% اسی کے اندر میں آئے تو یہاں پہ 60.999999 لے نہیں سر وہ بہت کن چیزنگ ہو جائے میں تو ان کی خوش نگران سے اتہار ہوں 60.9% مطلب کیا ہوا less than 60 یا پہ چاہتے ہو کہ 60 والے نہیں آئے 60.5% تو یہاں پہ less than equal to ہٹاؤ اور صرف اس نے less than 61 کر تو یہ بہتر ہے 61 سے چھوٹا 60.5% بھی 61 سے چھوٹا ہی ہوگا بہت بہت کہ آپ چاہتے ہو 60.5% بھی B اسی slab میں رہے اس case کی بات ہو رہی تو آپ یہاں سے equal to ہٹا دو 61 ڈال دو 61 آئے گا تو آپ اس slab میں چلا جائے گا 61 سے جتنا بھی کم آئے گا وہ آپ کو اس slab میں رہے چاہیے تو یہاں پہ اپنی slab لگا سکھتے ٹھیک ہے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے if کو کتنا اچھی طریقے سے سمجھایا ہے if کو آپ میں کتنا اچھی طریقے سے سمجھایا تو اس کے لئے میں آپ کو if کے کچھ examples دے رہا ہوں جو آپ کو کر کے دینے ہے مجھے ابھی کچھ questions دے رہا ہوں question one یا پھر میرے پاس questions ہوں گے ایک minute اگر quantity greater than 60 ہے تو commission نکرنا چاہیے quantity multiplied 40 ٹھیک ہے دوسرا question ہی ہے کہ اگر result نکالنا ہے کہ اگر marks greater than 40 ہے تو result pass آنا چاہیے بننا fail آنا چاہیے پھر next ہمارے پاس ہے distance کہ اگر greater than equal to 200 area ہوا اگر distance greater than 200 ہے area آنا چاہیے steady otherwise local next یہ ہے اس پہ tax نکالنا اگر MRP greater than equal to 500 ہے تو tax آنا چاہیے MRP 50 سے نیچے sell بیچ آنا تو یہاں پہ آپ text نکالنا ہے کہ MRP اتنی ہے تو text کتنی ہو پھر question ہی ہے ہے slab incentive آپ نے بھی incentive پہلے دیا تھا دیا نہیں تو اس میں 500 fix کر دیا 500 fix کر دیا 1000 but question 10 میں کیا ہے کہ اگر 0 سے 40 تک آتا ہے تو اس کو 20 روپے پور ایویڈ دوں گا پور sale جیسے اگر اسے 35 sale کیا تو 35 کو ملٹی پلائی کر دوں گا 20 سے اگر کسی نے 41 to 80 sale کر رہا ہے تو اس کو 7 روپے حضاب سے دوں ملٹی 45 sale کیا اس line میں آئے second sale میں آئے sale تو اس کو ملے گا پہلے 40 تو اس نے پہلے slab کیا ہوا بھائے تو 42 پہ کے حضاب سے ملے گا 60 پہ حضاب تو اس نے 5 ہی کیا ہے نا ایک کر رہا سیم ایسے 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 کلکیلیشن آپ کو کرنی تو 10 questions ہیں جس کو آپ کر کے مجھے آج سام سے پہلے جینا ہے میں آپ دونوں آدمی کو چیز میل کر رہا ہوں سومی جی اپنا ڈی ایسے ایسے چیٹنگ کیجئے آپ نے go to meeting میں نہیں ڈالک ڈی سجیت سر ہاں مولی پہلے کی طرح مطلق فائل سینڈ کر دی جی کیونک آپ پہ یو کی سینڈ کرتے ڈائریک پلے ہوتی ہے سی نہیں ہو پہ آپ سی سکتے ہو نا ایک چھوٹا سوفیر ڈالووڈ کرو نا ytd یہ دیکھو ytd کا سوفیر ڈالوڈ کرو youtube download manager جو میں link دیکھتا ہو اس link کو copy کرو ڈالوڈ 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 'd ڈالوڈ ڇالوڈ